اسلام علیکم ناظرین عزم شباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے درمیان ابو نگران جو وزیعظم کا انتخاب ہونا ہے جو نام پر انہوں نے اتفاق کرنا ہے اس کے نام پر مشاورت کا سسلہ جاری ہے اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور کس کے نام یہ کورا نکلتا ہے وزارت عظمہ کا اور کون نگران وزیعظم بنتا ہے یہ آئندہ چند گھنٹوں میں یا ایک دو دن میں واضح ہو جائے گا آج ہم اپنے پرگرام میں بات کریں گے عوام سے اور عوام سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہماری جمہوری حکومتوں نے عوام کا کتنا خیال رکھا جو مجودہ صورتحال ہے مہنگائی کی بجلی کے بلوں کی پٹولیوں مسنوات کی اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی اشاہ کی تو عام آدمی کو کن مسئل کا سامنا ہے اور نگران حکومت کے آنے کے بعد اگر سیاسی جماعتیں اپنی انتخابی مہم کا آغاز کرتی ہیں تو جی عوام اپنے انتخابی جو امیدوار ہیں ان سے کیا امیدیں لگا کے بیٹھیں ہیں کیا ان کی توقعات ہیں کیا وہ ان کے بارے میں سوچتے ہیں جو گزشتہ پانچ سالوں میں ان کے نمائندوں نے ان کی خدمت کی ہے وہ اسے کے ساتھ مطمئن ہیں اور آنے والے دنوں کے بارے میں ان کی کیا راہ ہے اس ساتھ ستھالور بات ہوگی اور ہم اس وقت پہنچے ہیں ملتان کے ڈبل پھڑک جوک پر جہاں پر ذرا لوگوں سے بات کرنے کی کوششی کرتے ہیں اللہ کا شکر نو اگست کو حکومت ختم ہوئی ہے اب نگران وزیعظم کا اعلان ہونا ہے وزیعظم اور اپوزیشن لیڈر کی درمیان مشاوت کا تسلہ جاری ہے کیا سمجھتے ہیں جو اب نگران حکومت بنے گی وہ عوام کے مسائل کا کتنا خیال کرے گی سر ان کے پاس تو بھی بجٹنگ ہی ہوگا اور یہ چھے ایک مہینے کے لیے نگران حکومت آ رہی ہے اس کے بعد فروری میں الیکشن ہوگا اس کے بعد ہی کچھ نہ کچھ حالات تبیل ہوئے گی تو آپ کو ابھی نوے دن میں الیکشن بھی ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا نہیں فروری سے پہلے نہیں ہوتے نظر آ رہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی جو ہر پندرہ دن کے بعد پیٹولیوں مسنوات قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے بجلی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے کھانے پینے کے شیعہ میں اضافہ ہو جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے نگران حکومت کو کہ کم از کم اس حوالے سے عوام کو کوئی ریلیف مل سکے یہ تو آئی ایم ایپ کی شرطیں پوری کر رہے ہیں نا ہم تو یہ تو کمی ہی ہو سکتے ہیں یہ جب تک یہ ہم نے ہی کرزے ہوتا ہرنے آپ نے آپ تیار ہیں اسے والے سے ظاہر ہے مجبوری ہماری کیا کریں ہم کیا کر سکتے ہیں صحیح جواب ہے کیا کریں مجبوری ہے آپ کیا کر سکتے ہیں کیا حالیں بجل ٹھیک ٹھیک شکر اللہ کہتے ہیں اب تو حکومت نے ملک کے لیے کرزہ لیا ہے مجبوری ہے ہم نے سب کچھ برداشت کرنا ہے کیا سمجھتے ہیں عوام کی اس وقت حالت کیا ہے وہ کرزہ اپنے لے لیتے ہیں نہیں یار آپ کے لیے لیتے ہیں نہیں ہمارے لیے دھوڑی لیتے ہیں کہا ہے کہ آپ کے لیے نہیں لیتے ہیں دیکھو جی کرزہ وہ لیتے ہیں بیلوں میں میں ادائی کی کرتا ہوں میرے کچھنے کے جاتے ہیں پیسے میں میں تو جھولیاں اٹھا کے ان کو بدوائے دے رہوں اچھا ان سے جان چھوٹی ایک گھی کا پیکٹ لینے جاؤ لگ پتا جاتا ہے وہ آپ کی خدمت کر کر کے تھگ ہے نہیں ہمیں نہیں ملتا وہ اپنے لے لیتے ہیں کرزہ کہتا ہوں میں آپ کے لیے کپڑے بیشنے کو تیار ہوں آپ کے لیے دنیا جہاں سے منتیں کی پیسہ مانگا بیچے اسے کا جاتی عمرہ بیچے اسے بیچ کے گریب ہوگو پیسہ دے لندن کے فلیٹ بیچے اسے کا دے ہو پیسہ گریب ہوگو کرزہ بہت زیادہ ہے یہ تو وہ کرزہ لے کے اپنے لیے بھار لگاتے ہیں اپنا ایش و ارام دیکھتے ہیں کبھی ایک دن بغیر لیٹ کے گھر میں بیٹ کے دیکھے پتا لگ جائے گا ہمارے لیے نہیں ہے یہ صرف ہماری جیبوں سے لکلوانا جانتے ہیں کہ ان سے لکلوانا ہے ہمارے کو ملتا تھوڑی ہے آپ نے دیکھا ہے اون کیمرہ کبھی کسی کے گھر جا کے دیئے کبھی آپ نے دیکھا یہ پہلا ملک ہے ہمارا جس ملک میں کرزہ ملتا ہے یہ خوشیاں مناتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں کہ ہمیں کرزہ مل گیا تو کبھی کسی غریب کے گھر پہ جا کے تم نے یہ پوچھا کہ آج تمہیں روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی جو عوام پریشان ہیں ہاں جی الٹا ان کو پتا لگتا ہے اگلے مہینے اس کا ہزار بے گا بلتا وہ آٹھ ہزار بے گا ہو کیونکہ یہ پتا لگتا ہے یہ مسائل تو ہیں کیا حال ہے آپ کے ساری حکومتیں دیکھی اب یہ حکومت بھی چلی گئی آپ نئی حکومت کا انتظار کر رہے ہوں گے آپ کیا سوچ رہے ہیں بھائی جان ہم نے کیا نئی حکومت کا انتظار کرنا ہے پرانی بھی ایسی تھی یہ بھی ایسی یہ نگران حکومت جانا ہے یہ کونسی جو ہے نا کسی غریب کا بھلے کے لیے سوچے گی کہتے تو سارے ہیں کہ خدمت کے لیے آتے ہیں آپ کی نہیں جی ہماری خدمت نہیں کرتے ہیں کسی تھی کرتے ہیں اپنے اپنے رشتہ داروں کی جتنے بھی جو ہے نا غریب آدمی غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا آپ سروے کریں جو ہے نا پتہ لگے کہ کسی کے گھر کدکشی ہو رہے ہیں کسی کے بچے بھوکے بیٹھیں کہاں جائیں گی یہ لوگ آپ کہنے کہ عوام بہت پریشان ہے مہنگائی سے بہت پریشان ہے حد سے زیادہ پریشان ہے طلاق تک کی لوگوں کے گھروں میں نوبت آ چکی ہے ایک کمانے آلا پانچ بچے ہیں تو وہ بھی جو ہے نا ان سے نہیں پل رہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی کام کے لیے بھیج دیا یہاں ایسا ہونا چاہیے کہ عوام بھی کوئی سکھ کا سانس لے اور آپ بھی حکومانوں پر اعتماد کریں بات یہ ہے کہ یہ ہے پاکستان ہمارا ملک ہے ہم انڈیا سے عزرت کر کے آئے تھے کہ ہمارا ملک ہوگا اچھی وہ ہمیں سب کچھ چھوڑ کے آئے یہاں کچھ بھی نہیں ملا ملا تو بہت کچھ ہے اس ملک نے دیا بھی ہے نام ملا ہے کہ پاکستانی ہیں نام ملا ہے اور کچھ نہیں ملا ہے کوم پر مشکل وقت آ جاتے ہیں بھائی جان کوم پر واقعی مشکل وقت آ جاتا ہے دیکھیں آگے کتنے لوگوں کی مسائل ہیں پر یہ یہاں تو کچھ زیادہ ہی مسائل ہو گئے ہیں اب بل آیا ہوا ہے بل جو اٹھارہ ہزار کا وہ کیسے بھولے جس میں جو اگر میں کوئی اخرزات ہی تھی نہیں ہے کہ موٹر چلتی ہے دو تین پکھے چلتے ہیں ہارہ ہزار بل آگیا اٹھارہ ہزار اب بتاؤ کہ کہاں جائے گا دو بچے کام کرنے ہیں تیسرے میں دل کا مریض ہوں اب میں اپنے دوائی نہیں کر سکتا وہ دل جو ہے نام پتہ نہیں کیسے اوکھا ہو کے جو انا پھارا جا رہا ہے ہر مہینے لٹکہ کھڑا ہے ہر مہینے جو ہے نام بارہ ہزار سے اوپر اوپر جو ہے نام تیرہ ہزار اٹھارہ ہزار ایسے اکیس ہزار تک بل آ جاتا ہے اب آجے پہ آپ سے کرزے تو لی ہیں انہوں نے بتاؤ کہ عوام کو کیا ریلی ملا ہے پیٹرول پہ دیکھو تو وہ سب شڑی نہیں ہے پیٹرول اتنا مہنگا ہے گیس پہ دیکھو تو گیس جو ہے نا وہ اتنا مہنگا ہے کہ جو ہے نا غریب کی اس سے باہر ہوتا جا رہا ہے غریب کی قوت سے باہر ہوتا جا رہا ہے آپ سنائے حال السلام علیکم سب سے پہلے تو میں اپنی حکومت کو کہنا چاہوں گا کہ ہماری حکومت میں کچھ ایسا نہیں رہا کہ جو حکومت رہ چکی ہو یہ پی ٹی ایم نے ایسا برباد کیا برباد ہو جیسے ہم برباد ہو رہے ہیں انشاءاللہ برباد یہ بھی ہوں گے انہوں نے کہیا نا بھائی جان تین ہزار پہ بھی لائے تھا اب چودہ ہزار پہ آیا ہوا ہے رکشہ ڈریور ہوں کہاں سے لے کر آؤں نہ بھائی ہے نہ بہن ہے کس کو جا کے کہوں کہ میرے گھر کا بھی لدا کرو دوسرے نمبر پر انہوں نے آئے میں آپ سے قرضہ لیا اب حکومت وزیراعظم صاحب چھوڑنے بھی آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں پتہ ہے نہ کہ گھر ٹائم ختم ہو گیا ٹائم ختم نہیں ہو گیا ان کا اپنا ٹائم ختم ہو چکا ہے کیونکہ لندن علی فلایڈ کہا جائے گی لندن علی فلایڈ نواز شریف کی پاکستان نہیں بڑھنی بڑھنی ہے اس نے بھی آنا ہے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے وزیراعظم پاکستان کو کہ تم نے تو کہا تھا میں اپنے تن کے کپڑے بھی بیچنے پڑے تو بیچ دوں گا مگر اپنی عوام کو کسی کے آگے جھکنے نہیں دوں گا میں اسی شباز شریف سے سوال کرتا ہوں کہ وہ سوال آپ کا کہاں گیا کہ جب آپ نے کہا تھا میرے اگر کپڑے بھی بکے تو میں بیچ دوں گا اس عوام کو مکروز نہیں ہونے دوں گا یہ عوام اب مکروز ہوئی پڑی ہے اسے بچاؤ تو سہی پاکستان کا ان تو تم لے کے آئے ہو اس کا سبق تو سکھاؤ تو سہی میں دیکھوں تمہیں وزیر اعظم ہو تم ہمارے یہ جذبات آپ جان رہے ہیں عوام کے ہمارے سب بزرگ جا رہے ہیں پاکستان کے ہنے ہو جی السلام علیکم جی اللہ علیکم سلام کیا حال ہیں آپ کے اللہ کا بڑا حال جودہ اگرس کی تیاریاں چل رہی ہیں آج ہم بات کریں مجودہ صورتحال کے حوالے سے اب یہ ایک حکومت ختم ہوئی ہے اب نگران حکومت آنیے کیا توقعات ہیں آپ لوگوں گے کیا توقعات ہیں یار جتنی حکومتیں آئی ہیں اس میں اتنی مہنگائی نہیں تھی جتنی اب اس حکومت میں کریے یہ شباز شریف میں ہر غریب آدمی پریشان ہے جو روز کی مزدوری کمانے والا وہ آٹھ سو روپے لاتا ہے شباز شریف صاحب نے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیا جاتے جاتے بیجلی کا بم گرا گیا یہ کچھ کر گیا تو غریب آدمی کہاں سے بھیل بھرے بچوں کو بڑھائے بجلی کے بھیل بھرے کیا کرے اب ہر چیز مہنگ ہے آٹا اور چینی برابر کا ریٹ ہے سکت فلکل ایسی ہے دیکھیں وہ بھی ایک سو پچاس روپے ہے غریب آدمی کہاں سے لے گا یہ بھی مہنگ ہے جب یہ آئیت نے نوادہ کیا تھا کہ ہم ہر چیز کانٹرول کریں گے سستی ہوگی یہ کہا تھا نا شباز شریف کے جاترول کیا دے گیا ہمیں مایوس کیا مایوس کیا کچھ دیا غریب آدمی مر گیا تھا کس کے پاس جائے کسے مانگے یہ ایسا دور جا رہا ہے کسی سے ادھار مانگوں نہیں دیتا سب کے ایسی علاقات ہیں سب کے ایسی علاقات ہیں کوئی بہتری کی توقع کہیں پر اللہ تعالیٰ بہتری کریں مالک اچھا کمرانہ میں کوئی دیتے ہیں مالک تو ہمیشہ بہتری کرتا ہے وہ تو ہمیشہ رحم کرتا ہے کمران آجائے جو غریبوں کو سوچے اسے جو بیٹھے تھے نا ہمارے سربرا انہیں عوام کا نہیں سوچا کہتے تو ہیں سب سے شام آپ کے لئے فکر مند رہے ملک کر رہی ملک کر رہی اسی چکر میں ڈالتے رہے عوام کو گیڑا کر آیا اکھیری ہر چیز مہنگی کر کے چلے گئے اتنے یاری خان کے دور میں بھی نہیں تھی منگائی منگائی تھی نا اب اسی مدہ اسی پر ڈال دیتے ہیں سارا خان کر گیا یار وہ کیا کر گیا آپ نے تو وعدہ کر گیا تھا ہم عوام کا سوچیں گے کیا سوچا آپ نے مہنگائی اسے زیادہ کر دی یار ایتو کم اس کو ملات بیتر کر کے جاتے ہیں تو سارے کہتے ہیں یار محنت کی ہے چلیں مشکل ٹائم گزائے لیکن حالات بیتر کر گئے ہیں بیٹھلی کا بل ایسے بڑھایا یہ رات و رات جنابوں کہانی سیدھی ہوگی ساری اور بیٹھلی کا بل پڑھا دیا اس بندے نے جب یہ چیزیں مہنگی ہوں گی تو پھر ہر چیز مہنگی ملے گی بزار سے ہر چیز مہنگی ملے گی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیاظم شباز شریف صاحب اگر جاتے جاتے عوام پر کچھ ہلکا ہاتھ رکھے جاتے تو آج ہم کہہ رہے ہوتے کہ دنہیں کام کی اب جاتے جاتے بیجلی کا بم بھی گرا گیا ہے پیٹرول پیٹرولیوں مسلمات کا بم بھی گرا گیا اب آگے والے جو نگران آئیں گے وہ تو اسی چیز کو فالو کریں گے جو پہلے والی روایت چل رہی ہے تو پھر عوام کس سے رلیف مانگے گی ہم سرہ آگے چلیتے ہیں اور مزید بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں بھائی موجود ہیں بھجن کیا حال ہے آپ کے اللہ بھاگ کی رحمت شکر ہم آل اگلہ پیٹر جا رہا ہے اللہ دی بڑی رحمت یہ سیل وغیرہ ٹھیک ہو رہی ہے اللہ بھاگ دی رحمت لوگ آسانی سکھ جاتے ہیں بیعث کرتے ہیں بیعث کرتے ہیں قیمت پر یا جو بتاتے ہیں داستہ ہی ہوا جڑے لہنے ہوں کوئی لبے جا نہ لبے کاغ دی مرتے ابھی جو موجودہ حالات چل رہے ہیں سرودحال چل رہی ہے عام آدمی کن حالات کو فیس کر رہے ہیں ایس ٹیم میرے ذہن دے مطابق دے کہ پوک مار دے بے ہے ایک نہیں بہت دنیا ایسی ہے جڑی پوک مار رہی شام نو گھار دے بے جاتا بھی کونی ہوں دا گیو کونی چینی کونی پتی کونی لوگ محنت کر رہے ہیں لیکن محنت کے باوجود بھی اخراجات پورے نہیں کر پا رہے ہیں نہیں ہوں ہوں دے ہی نہیں حکومتوں نے کیا کیا یہ تیرے سامنے ہی ہے جو گیتا یار میرے کوئی پوچھنے ہی ہے 25 سالے دو حکومتوں نے ملیا پہلی پیٹے دے کمت ملیا پیٹی ہم دے ملیا کیے کیے تو سام منتقیب کیتا ہے میں تو نہیں منتقیب کیتا ہے میں ہی بوڑ دیتا ہے ہاں جی تو آجیں امیدات پورے نہیں اترے نہیں تو آجیں کیے امید آنے حکومتوں ہر چیز مناسب ریٹ ہونا ہر چیز دا نظام ہونا چاہیتا کوچھ بھی جنی مرجی مانگیا ہی کرنا لیکن کاروبار سیٹ کرنا جیسے تسی کاروبار سیٹ نہیں کرنا آجیں ویڈیو بنالی یا ہمیں کارلے ہمیں کارلے فضول یہ سارا کچھ فضول تو آڈی آواز یا جی حالاتین اوڈا سین تو کرنا ہونا کوئی جنگو منتقیب کر دو جنگو ووٹ دین دیو یار میں کوئی پتا ہے کوئی کیا نہیں تھا اگر تیکو میں ووٹ دینے مانا تو تو ہی بڑا ڈاکو تھی ایلیکشن جامرے نہیں میں منگر آئے کنا ووٹ این نالی پولیس لیا نا بیٹا جی گوھر کرے دی میری گال تھی الگ لاغے پولیس لیا نا او تھے میں پندرہ دن کھلو تا پندرہ دن دے پندرہ دن دے چننے بھی ملازم سی سارے ایڑتان دے سی جی تو ڈیپٹی چونڈ کارلن دے موڑکے ماشاءاللہ چل گے بولے ہو اندے میری تو بھی بات جاندے کل کے بچے کوئی بیٹی نہیں تفکو کوئی نہیں جیسی عوام ہوئے گی اوہ جا اکمران آئے گا ایک انفرم اوہ آم ہوگی ویسے اکمران ہوگی آپ سنائیں آپ نے دونوں اس پر لگایا ہوئے ہیں پاکستان کے کتنی خوشی ہے یہ خوشی تو بہت ہے اپنے وطن کے ساتھ تو خوشی بانشلہ سے بہت ہوتی ہے اپنے وطن کے ساتھ خوشی تو ہر کسی کو ہی ہوتی ہے یہ بھی چاہیے ہم سب پاکستان رندہ باد کنارے بھی لگا رہے ہیں باقی میں مہنگائی کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے کہیں بھی نہیں چھوڑا ہویا جو چیز کھانے پینے کی ہے وہی چیزیں زیادہ مہنگی کری ہوئی ہے ہر عوام کو پورا پورا رکھو ہے کہ بھئی اٹھا چینی اٹھا چینی جو مزدور بندے کی ہے پانچ سوروے دھیاڑی سات سو آٹھ سو وہی بچوں کو پال رہے ہیں کیا فیدہ نہ میرے خان سے گھرز نہ میرے کو نون لیگ سے گھرز کہ کوئی ایسا نیک بند آئے کہ جو حکومت کو اچھا چلائے کہ مجھے ان سیاستدانوں سے گھرز نہیں ہے مجھے گھرز ہے اس عوام کے مسائل کے حوالے سے کیا حال ہے بھائی جان جی اللہ شکر ہے سنائیں کیسا گزر دین آج کا بس علاق خرابی ہے جی مہنگائی کی وجہ سے بہت علاق کو بہت مہنگائی بھی پڑی ہے مزدور بندے ہیں مزدوری کرتے ہیں بس جو کماتے ہیں وہ اس سے زیادہ خرچ ہو جاتا ہے آج تو جمعہ مزدوری نہیں ملی ہوگی بس ایسا یہ جی ہفتے میں کتے دین مزدوری ملتی ہے ہفتے میں تقریباً ہمارے تو ڈیلی آلہ کام ہے جی بار دنے کام ہے بار دنے اٹھاتے ہیں لیکن الات سب کئی پتلے جا رہے ہیں تانہ آپ اٹھاتے ہیں تو کوئی اس کا ریڈ بھی بڑھا ہے انہوں نے کہ اٹھانے کا جو آپ ریڈ تو بڑھتا رہتا گھڑتا بھی رہتا ہے اس کا یہی ساپ کتاب ہے بڑھ گیا گھٹ گیا کبھی کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں تقریباً چار پانچ گھنٹے کتنے آپ سمان اٹھاتے ہیں کتنے آپ تقریباً دو کھزار بے گا بار دنے اٹھاتا ہوں میں پانچ چھ سو سات سو بس بس جاتے سے زیادہ نہیں پانچ چھ سات سو بس جاتے ہیں تو آپ سا دن کام کرتے ہوں گے منت بھی کرتے ہیں جو کماتے ہیں پھر اس میں اخراجات پوری کر لیتے ہیں بس وہ اللہ ہی چلا رہا جی کم حساب کے جہاں دو کلو دودھ لگتا تھا وہاں دو کلو لگ رہا ہے جہاں دو سو کی سب جاتی دی وہاں پچاس کی لگ رہی ہے بس ہی سات ست در ضروریات کم کی ہیں ہاں جی ضروریات کم کری ہیں کیا کرے گا بھر بکے تو نہیں مر سکتے حکمران کلاس بھی کیا اپنے خرچے کم کرتی ہیں یا صرف عوام ہی اپنے خراجات کم کرنے کو تو لگی ہوئی ہیں یہ تو عوام کر رہی ہے صرف کم حکمران کم کرتے ہیں وہ تو جو ان سے کم کرتے ہیں ان کے بار ہر چیز کی سہولت ہے بجل کا بل ان کا نہیں آتا گیاس کا ان کا نہیں آتا اگر آتا ہے تو بہت کم آتا ہے تو ان کو تو ہر چیز کی سہولت ہے ان کو کیا پتہ چینی کیا کلو بکری ہے ان کو کیا پتہ کیا کلو بکر ہے ان کے پاس تو بیٹھے بٹھا ہے مل جاتا ان کو ہر چیز گئے ہیں انہوں نے ریٹ بڑھا رہے گا ہے یا تو یہ کہ اپری کرپشن کم کریں نیچے سے لے کے اوپر تک ہم خدمت کرتے ہیں خدمت کہاں کرتے ہیں یہ تو دکھاو ہے صرف باتیں ہیں جتنی مرضی کرا لو ان سے کہ ہم نے یہ کر دی ہم نے وہ کر دی ہم نے روس سے تیل لے لیا ہم نے فلان جگہ سے یہ کر دیا چالو آپ کر رہے ہو سب کچھ ایران سبھی لے لو وہ تینوں چیزیں آپ کو دے رہا ہے تیل بھی دے رہا ہے تمہارا وہ بجلی بھی دے رہا ہے تمہارا وہ گیاس بھی دے رہا ہے لے کے دکھائے نا لے کے دکھاو اپنے ملک کو صحیح کر اپنے ملک کے لیے بیٹھیں یہ یہ تو جو ان سے اپنا کمیشنر کماتے ہیں اور اس کے امریکہ کے دباؤ کے اندر آ جاتے ہیں یہ وہ مہنگائی تو گھٹے ہی تھوڑی ودے کی وہ تو مہنگائی کم نہیں ہوگی برہے گی یہ آپ نے گفتگو جانی ہم مزید بھی زیادہ لوگوں کا ردعمل جانتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں شورٹ بریک کے بعد جس طرح ہم نے عوام سے بات کی آج ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم عوام سے جان سکیں کہ انہیں نگران سیٹپ سے کیا توقعات ہیں جو موجودہ مسائل ہیں جو حکومت گزری ہے انہوں نے کس حد تک عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی جو انہوں نے اقدامات اٹھائے اس سے عوام کی زندگیوں میں کیا تبدیلی ہے جو انہوں نے معیشت کو بیتر بنانے کا دعویٰ کیا تھا کیا واقعی عوام کو بھی لگتا ہے کہ معیشت بیتر ہو رہی ہے ان کا مستقبل آنے والا دنوں میں بیتر ہے یا وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں تو آپ نے جو گفتگو ہوئی ہے اس سے اندازتر لگا لیا ہوا کہ عوام کے کیا خیالات ہیں ہم ذرا آگے چل لیتے ہیں اور مزید بھی ان لوگوں سے بات کرنے کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں السلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے آپ کی الحمدللہ بھائی جان یہ دیکھ لو جی مکھییں اڑا رہے ہیں بیٹھے ہوئے صبح سے کیا کاروبار ہے انہوں نے ہمیں کسی قابل چھوڑا ہے خدا غارت کرے ہیں ان کو یہ ہمارے لیڈر ہے کس چیز کی ہمارے سے یہ توقع رکھیں یا ہمیں ان سے رکھیں مجھے بتائیں میں شگر کا پیشنٹ ہوں ایک سال سے نشترد انسولین نہیں مل رہی یہ ہمارے ہمدرد ہیں اپنی بچت کے یہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک آدھا بل منظور کرا رہے ہیں کس لیے کرا رہے ہیں کسی غریب کا احساس ہے بھائی جی یہ پیٹی پانچ سو روپے کی لے کی آتا تھا آٹھ سو روپے کی پیٹی تیس روپے کا گلاس بھی کاغ نہیں لے رہا ہم اپنے بچوں کا گلہ گھوڑ دیں کون ہے ہمارے اس ملک میں ہمدرد مر گئے وہ جو تھے ہمدرد یہ تو سارے قدار ہیں کسی کا احساس ہے مجھے بتائیں عمام کو ضلیل کر دیا انہوں نے صبح اڑتے ہیں تو پتہ لگتا ہے بجلی بڑی بھی ہے آٹھا بڑا بھائی کریں تو کریں بھائی جان ہم کود بولیں گے ہمارے کو کسی کا ڈرد نہیں ہے کوئی ہمارے ہمدرد نہیں ہے بھائی جان کوئی ہمدرد نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے کون ہے یہ بتاؤ دیکھو لوگوں کے گھروں میں چلو میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک ٹیم تین ٹیم بچوں کا پتہ ہی نہیں ہے میں مجدوری کر رہا ہوں میرا گھر قرائے گا میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں آپ میرے ساتھ چلو ایک لاکھ روپے کا مکروز ہوں میں ان کا اللہ ان مکان مالکوں کو بہت جو میرا احساس کر رہے ہیں یہ گورمنٹ کی اس کام کی یار میرے بیٹا اب جو بھی کوئی آئے گا وہ ان کا بھی باپ آئے گا وہ کہے گا وہ لوٹ کے کھا گئے بتائیں میرے کو کوئی ہمدرد ہے سن کے کان پک گئے ہیں کہ کوئی کہے کہ پچھلے والے کھا گئے اب حساب مانگے گی عوام بھائی جان یہ کس مو سے تروازوں پہ آئیں گے یہ آئیں تو صحیح یہ میرے جیسے کہ گھر میں آئیں اگر میں نہیں ٹینا ماروں تو میرا نام بدل دیں کوئی بھی میں جب کسی پالٹی سے کوئی سرکوار نہیں ہے بے شک مجھے اٹھا کے لے جائیں تھانے میں ڈک دیں میں تو خود زندگی سے تنگ ہوں بھائی جو شگر کا مریض ہے بھی مجھے لے چلو پانچ سو سے زیادہ میری شگر ہے میں شگر بارہ سو روے کی انسولین افوڑ نہیں کر سکتا کیا ہو تو میں قسم کھانے کے لئے تیار ہوں میں آپ کو کار دکھا سکتا ہوں یہی لاغے گا بھائی جان کون ہے ہمارا بتائیں تو صحیح کہاں جائیں کہاں مریں ہم کس کو کہیں رب سے دعا مانگ رہے گئے انہیں اٹھا ان کی رسی وسی کرے جا رہا ہے ان کی اپنی عیاشیں ختم نہیں ہو رہی ہیں بھائی جان مجھے ایک بات تو بتا دو کون ہے ہمارا اللہ کے سوا ہمیں دینے آلہ یہ تو بھیگ مانگنے آ جاتے ہیں پھر ہم جا کے محلوں میں بیٹھ جاتے ہیں دو دو کروڑ کی گاڑی ہیں میں نے ایم پیوں کو دے رہے ہیں کسی غریب کے لیے کچھ بولے یہ کوئی ایک بتا دیں کہ بولا ہے کہ جی ان کی بجلی ماف کر دو ان کا روپیہ گھٹا دو صبح پتہ لگتا ہے جی پانچ روپے یونٹ اور بڑھا دیا ابے یار ہم نے کوئی سورج کو تارے لگائی میں ہے بھائی ہمارا کوئی بولنے آلہ نہیں ہے بھائی میرے باس میں ہوئے میں ان سب کو سامنے کھڑا کر کے کہاں ایک دن مجھدوری روڈ پہ کر کے دکھاؤ ایک دن اور اپنے بچوں کی ایک ٹائم کی روٹی پوری کر دو وہ یہ ہڈر ہم لوگ ہیں بھائی ہمارے اللہ ماف کرے ہمیں ماف کرو یار تمہاری میربانیوں کمرانوں سب جو ہے نا بڑے سے بڑا ڈاکو ہے بھائی اس ٹائم اس ٹائم اگر اس ملک کے ہم درد ہے نا تو میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں یہ ہماری میڈیا کٹی ہو جائے نا یہ گھڑے کی مچھلیاں یہ جوتی چھوڑ کے بھاگیں گی یہ حقیقت بیان کر دے میں یہ حقیقت بیان کر دے میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں اس ٹائم ملک کو بچا سکتی ہے عوام کو وہ آپ کی میڈیا ہے جو کہ میڈیا کوئی بھی نہیں ہے دیکھ لو عوام کی گفتگو جانی واقعی انسلین کے حوالے سے ملتان کے سرگاری اس ٹائم انسلین نہیں مل رہی لوگ جو باہر مل رہی ہے وہ بلیک پر فروخت ہو رہی ہے تو ایک عام مزور کیا کرے عام جو دہائی دار ہے وہ کیا کرے عام ملازم کیا کرے تو اس کے لئے تو کوئی آسائی نہیں ہے آئی ایم ایف سے کرزہ لیتے ہیں تو اس کے لئے حکمران کلاس کو تو آسائشیں مل رہتی ہیں لیکن عوام کے لئے کیا ہے معیشت عام آدمی کی تو بہتر نہیں ہوئی عام آدمی تو دین بدین پستی کی طرف جا رہا ہے وہ پرشانی میں جا رہا ہے ڈپریشن میں جا رہا ہے بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے اسے سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کرے کیا اسے سمجھ نہیں آرہی کہ وہ اگلے دو دن اگلے چار دن اگلے چھے دن کیسے گزارے گا اس سے یہ نہیں معلوم کہ جو بجلی کا بل آئے گا تو وہ کیسے منیج کرے گا تجھے تو عوام کو منٹریک ٹارچرز وزانہ کے حساب سے کیا جا رہا ہے اور یہ سارا دن کمانے والے لوگ اپنی کمائی کا آدھا حصہ حکومت کو ٹیکس کی مد میں دے دیتے ہیں اور وہ اس کے بدلے میں ان کو کیا مل رہا ہے سوائے پریشانی کے کیا حال ہیں جی آپ کے جس طرح بھائی نے حال سنایا ہوں تو پڑے پریشان بیٹھے ہیں ہوں کافی زیادہ لوگ پریشان ہیں آپ حال دیں آپ کیا کر رہے ہیں آشکل میں کچھ نہیں بھیلائی پھر رہا ہوں کیوں کیوں کام کیوں نہیں کرتے ہیں پہلے ریڑی لگاتا تھا میں اب کیا ہوا بس منگھائی اتنے آپ کیا کرے ہیں توقع ہو کوئی امید آنے والا دنوں کی کوئی امید نہیں اتنے مایوز نہ ہوا کرے ہیں کوئی جو بھی آتا وہ بھی چوری آتا ہے کر لے کرو نا جس کو بعد میں یہ نہ کہنا پڑے گی چور ہے پہلے جو ووٹ دے دیئے دیئے ہم نے دیتے دو ووٹ دینا چاہیے ووٹ امانہ دینا ہے ہم نے ووٹ ہی نہیں دینا کسی کو کیا خیادہ دینے کا ووٹ زیادہ کرنا ہم نے ہمارے تو مشروع ہوگا کہ ووٹ دینا چاہیے امانہ کیا لیں آپ اللہ کا شکر کیسے چل رہے ہیں آج کل دن بہت اچھے ماشاءاللہ چلیں کوئی شکر ہے کوئی ملا جس نے کہا کہ اچھے حالات چل رہے ہیں ورنہ کوئی جو بھی ملتا ہے وہ تو مجودہ حالات سے پریشان دکھائی دیتے ہیں وہ تو ہے پریشان تو ہر بندہ ہی ہے مگر اللہ کا شکر ہے پہ بھی ماشاءاللہ سنائے اس وقت جو مجودہ صورتحال ہے اب حکومت ختم ہوئی ہے اب نئے نگران نے آنا ہے نگران نے اسی عظم کے بعد الیکشن ہوں گے الیکشن کے بعد پہ نہیں حکومت آئے گی کوئی سی بھی پالٹی آجائے حالات یہی رہنے گریب آدمی کے لئے کوئی صلت نہیں ہے تیاری کر لیں آپ سب مگر حالات ایسی رہنے پھر تیاری کر لیں سارا برداشت کرنا ہے سار عوام کو نکلنا چاہیے مگر عوام کیسے نکلے عوام عوام کی پہلے اتنے حالات خراب ہیں باہر نکلے گی تو پھر زیادہ مزید حالات خراب ہوں گی وہ تو بات آپ کی صحیح مر جائے گی مگر یہ ہے کہ حالات نہیں صحیح ہو سکتے اس ملک کے نہیں ہو سکتے ماجوسی نظر آ رہی ہے آگے چل لیتے ہیں مزید لوگوں سے بھی بات کرنے کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کچھ لوگ بیٹھے ہیں ہوتل پر کافی گف شپ لگ رہی ہے آپ والدیں کیسے ہیں اسلام علیکم بھائی جن ٹھیک ہے الحمدللہ شکر ہے بھائی جن زیار سی بات ہے بلوں نے بہت زیادہ پریشان کر رہا بلوں نے ساروں کو بشن اب پندرہ آزار بھائی کا بھی لائے اب میں بھی گھر کا اکیل ہے نہ میرا کوئی دوسرا بھائی ہے پانچ ماشاءاللہ بھائی نے ایک میں ہوں ایک بھائی تجوان خوت ہو گیا ایک ہی اب میں ہوں اب سارا خرچہ ہمارے پہ ہوتا ہے گھر کا خرچہ چلانا ہے بجلی کا بل بھی دینا ہے آٹا بھی خیزنا ہے کھانا میلے لینا ہے سارا کچھ گیس کا بل بھی ہے ہاں جی حکومت نے کیا کیا آپ تو حکومت گئے چلی گئی نا بجل حکومت کو بندہ کیا کہے وہ سارے اپنی اپنی جیبے بھر رہے ہیں وہ غریبوں کا نہیں سوچ رہے انہوں نے کہا کہ ہم نے جیبے نہیں بھری ہم نے تو خدمت کی ہے آپ لوگوں کی نہیں بجل کام خدمت کی ہے خدمت کی ہے تو ہر بندہ رول رہا ہے دیکھو فٹ بات پہ لوگ سو رہے ہیں صبح اڑ کے دیکھو چھ بجے آؤ صبح فٹ بات پہ رش لگا پڑا غریبوں کا جن کے بعد چار پہیاں بھی نہیں ہے السلام علیکم جی کیا حال ہے آپ کے آج بات کریں حکومت کے حوالے سے آپ کے 23 وزیعظم جا رہے ہیں شباز شریف صاحب پھر نئے وزیعظم آئے کے نکران پھر ایک نئی حکومت بنے گی الیکشن کے بعد کیسے گزرے دن جیسے گزر رہے ہیں آپ کے سامنے بہتر گزرے یا کیا امید ہیں آپ اب بھی بہتری کی امید رکھتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے بہتری کی تو ہمیشہ ہمیت رکھنی چاہیے آپ نے تو مانچنل تنی ساری حکومتیں دیکھی سارے اپنا گھر پورا کرتے ہیں باقی کسی حکومت عبام کا کوئی نہیں سوئی کہتے تو ہیں کہ ہم عبام کے خادم ہیں سارے عبام کے خادمی موتی زفر یہ مسئلہ ہی کیوں ہوتا ہے اتنا کرزہ کیوں ہوتا ہے آپ نے پہلے حکومتیں دیکھی زیاہ کی دیکھی ہوگی عجوب خان کی بھی دیکھی ہوگی حکومت اور بھٹو صاحب کی بھی اور باقی کی بھی کون بہتر نکلا اس میں سب سے بہتر نکلا عیوب خان کی اس کے بعد سارے پارے کہتے جمہوری حکومت بہتر ہی ہے کچھ نہیں ہے وہ کھانے پینے کی دو مال ہے اس میں عبام کو موقع ملتا ہے اپنے نمائندے چننے کا کوئی موقع نہیں ملتا کوئی موقع نہیں ملتا آپ سنائیں جی ایسے ہیں آپ ٹھیک ٹا ایسا گزرا دن آج کا گلت گو جا رہا کیوں کیا ہوا مہنگائی اتنی ہے ہم کیا کر رہے ہیں چھوٹی بھی نہیں کھا سکتے پریشانی بڑھتی جاری پریشانی تو اتنی ہے ہانت بھی نہ گئی حکومتوں نے کیا کیا حکومت نے تو کچھ بھی نہیں کرا کہتے ہیں ہم نے خدمت کی آپ لوگوں کی کونچھ خدمت کر رہی ہے ہم نے کماتے ہیں اپنی کھاتے ہیں وہ آکے دیتے ہیں ہمارے کو آپ کے لئے اتنا کچھ بنایا ہے تو ہے نا سرکے ہم نے کمر توڑ دی ہم اپنے گھر کا خرچ پورا نہیں کر سکتے جیتنی منت کر لو جیتنی منت کر لو تو وقت کو کوئی بہتری کی امید کوئی بہتری کی امید نہیں ہے یہ پاکستان نکر پہ کھڑا ہے اللہ کے بہم سے بہتری کی امید نہیں ہے یہ آپ نے گفتگو جانی اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کس حد تک عوام سرکار کو ٹیکس ادا کرے ہم سارے دن محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں سرکار کو پال رہے ہیں لیکن سرکار بھی کچھ خیال کر لے ہم مزید بھی بات کرتے ہیں ہم آئیست رہے گا ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد ملکم ایک ناظین آپ نے عوام کی رائے جانی اور لوگ جو پریشان دکھائی دی رہے ہیں وہ مہنگائی سے نظر آ رہے ہیں سیاسی جماعتوں پر ان کا گصہ بڑھتا ہوا دکھائی اس لیے دے رہا ہے کہ جو وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام پر تو بول ڈالا گیا لیکن سیاسی جماعتیں اسپیشلی جو عوام کے نمائن دی تھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ حق بنتا تھا کہ جب وہ اسمبلی میں بیٹھ ہوئے تھے تو وہاں پر وہ ہمارے لئے آباد اٹھاتے وہ بات کرتے کہ یا اتنا ٹیکس عوام پر نہ لگائے جائے کسی اور چیز میں منیج کے جائے مانا کے آئی ایم ایف کی شرائط ہیں مانا کے ملک خسارے میں جا رہا ہے مانا کے مرشت زبو حال ہے لیکن سارا بوجھ عوام پر نہیں ڈالا جانا چاہیے تھا یہ لوگ کہہ رہے ہیں اور ہم ذرا مزید بھی لوگوں سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ مزید کیا کہتے ہیں اسلام علیکم جی کیا حالیں آپ کے کیسے گزریں آج کل دن بس بیٹا شکر ہے اس پاکزاد کا مہنگائی نے ناک میں دم کیا مہنگائی نے ناک میں دم کر دیا بیٹا بجلی گیس میں بہت رہا ہوں پچاس پچاس ہزار روزے کے گھر کے بیل آرہے ہیں کہاں سے غریب آدمی پورا کرے سمجھ نہیں آرے کیا ہو رہا ہے یہی تو بات ہے یہ گورنمنٹ کو چاہیے کچھ کرنا چاہیے گورنمنٹ چلی گئے بس اس کا حل کو نکلنا چاہیے بیٹا کوئی تو یہ گورنمنٹ ہی ہے سوہ سال اور یہ پانچ سال گزرے ہیں توٹل تو یہ کوئی حل نکال کے نہیں گئے نہیں بیٹا کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے وہ اپنے حال پر چھوڑ کے گئے ہیں ہاں ایسے ہی عوام پر بزن ڈال گیا سارا کچھ بیتری کی توقع دیکھو بیٹا یہ آپ کے سامنے یہ جو بیچری آ رہی ہے اس ٹیم پر ابھی نگران آئیں گے پھر الیکشن پھر اور ہوگا بیٹا پھر الیکشن کمپین ہوگی آپ کے پاس آئیں گے یہ ووٹ مانگنے بیٹا جو بھی آئے گا نا وہ اپنا ہلو سیدھا کرنے کے لئے آئے گا آپ لوگ کا کسی کا کوئی خیال نہیں ہے بیٹا عوام کا آپ اپنے نمائندوں سے اتنے مایوس کیوں ہیں یہ آپ خود ہی دیکھ رہے بیٹا یہ ساری پبلک دیکھ رہی ہے مایوس کیسے ہوتے ہیں اور کیا مایوس ہوگے گریبوں کا دلیا نکال دیں کیا اس میں مایوس ہوگا بیٹا انسان مایوس نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا اس میں مایوس نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے بھائی جان کیا حال ہیں آپ اسلام علیکم اللہ کا شکر ہے مزدوری کٹرنگ مزدوری کرتے ہیں تو آج تو جمعے کا دن ہے کیسا گزر دن ماشاء اللہ بس گزر گیا شکر اللہ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہیں ایک تو مہنگائی ہے بجلی کے بل ہیں آٹا کھریدنا ہے گھے کھریدنا ہے گھر میں کھانا بنانا ہے گیس کا بل دینا ہے اور بے روزگاری سٹارٹ ہوگی اور ساتھ بے روزگاری کام فیکٹر بھی ہے کام مل جائے تو آمدن کام ہے تو پھر اتنی سارے مسائل اور پھر ایک عام آدمی اور اس کا گھر کس طرح برداشت کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کی پچھتر فیصد عبادی سروائیول لائن سے نیچے آگئی ہے غربت نہیں سروائیول لائن سے نیچے آگئی ہے لوگوں کے آپ دیکھیں تو وہ حالات آگئے ہیں جو پہلے کسی زور میں جگی والوں کے حالات تھے کہ کچھ بھی وہ افورڈ نہیں کر سکتے سات بندے کام کر رہے ہیں وہ گھر نہیں بنا سکتے گاڑی لینا تو دور کی بات موٹسائیکل افورڈ نہیں کر سکتے ہے تو اس کا پیٹرول نہیں افورڈ کر سکتے کہ پہلے ایک کما کے دس کھانے والی سیچویشن تھی پھر ایک کما کے ایک کھاتا تھا اب دس کما کے ایک گھر نہیں چلا پا رہے ہیں یہ وہ سیچویشن جہاں تک لانے والے ہیں اور وجہ کیا ہے اگین وہی بات کہ یہ پرابلم تو ہے پرابلم ریس کیوں ہوا ہے اس کی کاوز کیا ہے کاوز یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کماتے ملک کما رہا ہے ملک ٹیکسز دے رہا ہے ان کی عیاشیاں ہیں جو اس ٹیکسز سے بھی نہیں پوری ہو رہی باہر سے کرزہ لے کے بھی نہیں پوری ہو رہی اب کرزہ واپس کرنا ہے اس کے لیے عوام کا خون اور نچوڑا جائے گا اور ٹیکس لیا جائے گا ان سے کس لیے ہم نے کیا کیا ہمارے لیے تو ایک روڈ بن جاتی ہے تو وہ چھ سال اس پہ تکسی لگی رہتی ہے کہ فلانے نے بنائی تھی فلانے نے اپنی جیب سے نہیں بنائی تھی ہمارے ہی ٹیکسز سے بنائی تھی اور پھر ابھی ہم پہ ٹیکسز کا بوجھ اور ڈال رہے ہیں کیوں ان کی آئی آشیاں نہیں پوری ہو رہی جب تک وہ کہتے ہیں بہتری کب آئے گی بہتری تب آئے گی جب یہ ہمارے جیسی تنخواہیں لیں گے کس لیے ان کی دلاکھوں میں تنخواہیں ہیں کس لیے ابھی یہ آج میں اخبار میں پڑھا تھا ایک سو اسی ارکان ہیں جو حج کر کے ہیں گورمنٹ کے خرچے تھے اگر اتنی غربت ہے کہ ہماری ہر سبسیڈی ختم کی جائے ہم پہ ٹیکسز کا بوجھ اور سے اور ڈالا جائے تو یہ آئی آشیاں کس لیے اللہ کے نام پہ حج کرنا ہے تم نے اپنی جیب سے کرو گورمنٹ کا خون نہیں چھوڑ کے تم نیکی اگر کس کام کیے نیکی یہ حکومت ہو گئی یہ ختم اب نگران مزیعظم کے لیے مشابرت ہو رہی ہے پھر الیکشن کی بات ہوگی پھر الیکشن کمپین ہوگی پھر الیکشن ہوں گے پھر نہیں حکومت بنے گی کیا تباکوات ہیں اب تباکوات اگین ایک تو الیکشن مردم شماری ہوگی پھر الیکشن ہوگی ڈیرھ دو سال تو لٹکا دیں گے ڈیرھ سال سے پہلے تو یہ الیکشن کرائی نہیں رہے ڈیرھ سال سروائیول ہے ڈیرھ سال وہ جو بیٹے میں ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ تو ہمارے اوپر آنا ہی نہیں اگلی حکومت پہ آنا پولیسیز انتہا سے زیادہ گندی بنائی جائیں گی عوام کو اور خون نچوڑنے کے بہانے وہ ابھی جو ڈرپ نکال رہے تھے پھر وہ ڈرم بھریں گے اب وہ ڈرپیں نہیں اب وہ ڈرم بھریں گے ہمارے خون سے تو ایڈ ڈی اینڈ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جب تک حکمران ایک عام بندے کی زندگی پہ نہیں آتا تب تک کچھ نہیں ہوگا کہ وہ آئے گا کیسے جب ہم خود ہی پروٹوکول والوں کو چنیں گے ان کے لئے نعرے لگائیں گے ان کے لئے کمپین کریں گے انہی کو جا کے سیل فی ان کے ساتھ بنوائیں گے تو کیسے آئے گا تب تک ہم نے ان کو سیلیپریٹی سمجھنا شروع کیا وہ ایک ملازم آتا ہے جو وزیراعظم بھی آگے بیٹھا ہے اس کی سیلری آپ اور میں دے رہے ہیں وہ ہمیں کچھ نہیں دے رہا ہم اس کو دے رہے ہیں اور پروٹوکول اس کا ہے وہ گزر رہا ہے روڈ بند کر دو اس کو بلٹ پروف گاڑی چاہیے اس کو پانچ ہزار چھ ہزار سیکیورڈی ایل کار چاہیے ان کی تنخواہ کس نے دینی ہے اس نے اپنی جیب سے دینی ہے ہم نے اور آپ نے دینی ہے ہم نے اور آپ نے دینی ہے یہ چیزیں جب تک نہیں ختم ہوتی ایک سادہ سا بندہ نظر آئے ہمیں حکمران وہ نظر آئے جو میکسیمم مہران کے اندر پھر رہا ہو تب آئے گی چینج جب تک ان سے سوالات جوابات ہم نہیں کر سکتے تو کون کر سکتا ہے حضرت عمر سے تو کر سکتے تھے ان سے نہیں کر سکتے تو پوچھا جا سکتا تھا کہ آپ نے کمیس افسورت کیسے بنوایا ان سے نہیں پوچھا جا سکتا ان سے پوچھو تو کون ہوتے ہیں پوچھنے والے آپ نے گفتگو جانی جمہور کی حکمرانی تب ہی ہو سکتی ہے جب جمہور کی بات بھی کی جائے جب جو عوام کے نمائندے ہیں وہ عوام جیسری دکھائے دیں جب اشرافیہ اور اس کلاس میں عام عوام میں فرق ہوگا جب وہ کہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ میں نے آپ کو آج جتنے بھی لوگ دکھائے جیس ملک کے باسی ہیں اور یہ دن رات محنت کر کے کماتے ہیں اور آپ اشرافیہ کے لوگ ہمارے جو پالیمان کے لوگ ہیں ہمارے سینٹ کے لوگ ہیں ہمارے بیروکرسی کے لوگ ہیں ان کی شکلیں دیکھ لیں اور ان سب کی شکلیں دیکھ لیں یہ محنت کر کر کے اپنی عمریں کم کے بیٹھے ہیں اور وہ کچھ نہ کر کے بھی سرک چہروں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو فارق تو ہے لوگ یہ تو کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ سارا دن کماتے ہم ہیں اس کے بدلے میں ہم آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں آپ کو اسائشیں ملتی ہیں پھر ہمیں اس کے بدلے میں ریٹائن کیا کر رہے ہیں ہمارے خرچوں پر سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن ریٹائن کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے یہ آج عوام سوال پوچھ رہی ہے بجلی کے بل کیسے آ رہے ہیں بجلی کے بل تو ٹھوک کے آ رہے ہیں عوام کے پاسے نہیں ہیں بجلی کا بل بھار نہیں سکتے اگلے ہیں بی جنر بنائی کھرے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہے ہیں بھائی کوئی سمجھ نہیں آلیا آئی آٹھے کا ریٹ اتنا چار گیا ہے جی رات آٹھ کلو ملتا تھا وہ ہزار بے گا میت رہا ہے آٹھا بہت مہنگ ہو کے آٹھا بہت مہنگ ہو کے آٹھا بہت مہنگ ہو کے آٹھا پندرہ کلو آٹھا اکیس آر بے گا میت رہا ہے اب گریب بندہ کیا کرے دنوں کو آتے رات کو جاتے کماغم ہو کے رات کو پوری رات بہر نکلتی ہیں سارے دنے مہنت کرتے ہیں لیکن کام کیا ہے کیا لیں آپ اللہ حمدللہ آپ کیا کرتے ہیں میں مزدوری وغیرہ کرتا ہوں آج ملی مزدوری نہیں تین چار ہفتے ہوگئے کوئی مزدوری وغیرہ نہیں چار ہفتے سے ملی نہیں مزدوری کیسے اخراجات تو مشکل ہو گئے ہوں گے مینش کرنے مکشل ہو گئے ہیں جس کیا کریں ہم مجبوری ہے صرف اللہ پاک کا سعادہ ہے باقی بندہ کوئی یعنی کسی کام کرنے پہلے ہم کھانے پہ یقین رکھا ٹھیک ہے اس کی حکومت آئی اس سے ہم نے توبہ پناہ مانگ لئے پھر کچھ بہتر کریں ہم نے کہا چلو بھی یہ شواز شریف آ رہا ہے کچھ بہتری ہوگی لیکن وہ اس نے اس سے بھی زیادہ دوبا دیئے گھر میں کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے تنگ دستی ہے بچے سکون نہیں جا رہے نہ کورس لے سکتے نہ ان کی وردیاں لے سکتے اتنا پریشان ہوئے پڑے پانچ سال آپ کے اکمرانوں نے آپ کی خدمت کا دعویٰ کیا تو یہ خالی دعویٰ ہی تھا صرف خالی دعویٰ صرف دکھانے کے لئے جب اپنا ان کا مطلب ہوتا تھا لوگوں کو اپنا گمراہ کرنے کے لئے کوئی اٹھا دے رہا ہے گریبوں کو کوئی کچھ دے رہا ہے کوئی بے نظیر کے پیسوں میں یعنی کہ کوئی ساس پروگرام میں لے جاتا ہے اپنی یعنی کہ جب ان کی طرف ہنگل اٹھتی ہے تو وہ اپنی طرف یعنی کہ انسان کو گھیر لیتا ہے آپ نے گفتکو جانی اور آج بھی عوام یہ کہہ رہی ہے کہ جو ہمارے گدشتہ پانچ سال جمہوری ادوار گزرے دور گزرا اس میں ہماری مطلب جو ہماری عوام ہے ان کا خیال نہیں رکھا گیا بلکہ ان پانچ سالوں میں مشکل فیصلوں کا نام لے کر عوام پر ہی بولٹ ڈالا گیا ان پانچ سالوں میں کہیں بھی ہماری حکومان کلاسن اپنے خرچے کم نہیں کیے کہیں بھی ہماری حکومان کلاسن اپنے جو اسائش ہیں ان میں کمی نہیں لائی جو کمی آئی ہے تو آپ غریب کے کھانے میں کمی آئی ہے کمی آئی ہے تو غریب کے رین سین میں کمی آئی ہے کمی آئی ہے تو آپ بچوں کی تعلیم میں کمی آئی ہے کمی آئی ہے تو روزگار میں کمی آئی ہے کمی آئی ہے تو خوراک میں کمی آئی ہے لیکن اضافہ ہوا ہے تو عام آدمی کے بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوا ہے اضافہ ہوا ہے تو آٹے کے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اضافہ ہوا ہے تو گھی مہنگا ہوا ہے اضافہ ہوا ہے تو پٹولی مسنوات کی قیمتوں میں ہوا ہے عام آدمی اکڑا ملا ہے اور یہ آپ کے سامنے ہم نے حالات رکھی عوام کی رہے رکھی جمہور کی آواز عوام حکومانوں کے سامنے رکھی جانے چاہیے اور انہیں بتایا جانا چاہیے کہ آپ کی عوام آپ کے بارے میں کیا رہے رکھتی ہے آج کے پرگرام سپنے میں اس بار بلال خان یعظی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان